دوستو میرا نام ہے امار اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل ایزار سولر سسٹم دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو ہم نے پرجیکٹ انسٹال کیا ہے وہ انورکس کمپنی کا 3.2 کلو وارٹ کا ویرون سیریز کا انورٹر ہے اور اس کے اندر کمپنی نے 5500 وارٹ کا کنٹرولر ڈالا ہے جو کے ایمپی پیٹی میں ہے اور اس کے اوپر ہم نے ایک ڈی ٹن کا ایسی چلایا ہویا ہے چار سو پنتالیس وارٹ کے ساتھ پینل ہیں جس کی ایفیشنسی چوبیس وارٹ تک ابھی جا رہی ہے ٹھیک ہے اور بیٹریز جو ہے اٹھائیس وارٹ تک کڑی ہیں اور گیرہ امپیر پر یہ ابھی ڈسچارج کرنے لگ گیا ہے کیونکہ بادل ہیں بادل ہونے کی وجہ سے ہمارا ایک فریج بھی چل رہا ہے اور اس کے اندر اس کے اوپر ایک ڈی ٹن کا ایسی چل رہا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے وائی فائی کنک کی ہوئی اور اس وائی فائی کا سافٹ ویر جو ہم نے اسٹالل کیا ہے وہ بھی آپ کو ریویو کروائیں گے تو اس کی انسٹالیشن ایک گاؤں کے ایریے میں ہے کیونکہ یہاں پر پراپر چیزیں نہیں ملتی تھی تو انسٹالیشن بلکل سادہ کی ہے اس کے اوپر جو ایک ڈی ٹن کا گریہ کا ایسی ہے اور ماشاء اللہ بھی یہ اٹھارہ ستارہ سو وارٹ لے رہا ہے اور باقی دوسرے وارٹ جو ہیں کچھ بیٹری کو چارج کرنے پر استعمال ہو رہے ہیں اور کچھ کے اوپر فریج چاڑ رہا ہے ابھی جو ٹائم ہے وہ گیارہ کا ہے اس ٹائم میں آپ کو دکھاؤں تو ہماری جو سیٹنگ ہے وہ ہم نے کس طرح رکھی ہوئی ہے ایس یو بی پہ ہے مطلب پہلے سولر اور اس کے بعد جیوٹیلٹی پھر بیٹری تو ساٹھ امپیر پر سیارجنگ ارجسٹ کی ہوئی ہے تو بیٹری ہم نے جو ٹیبلر لگائی ہوئی تو اس کے لیے یہ سیٹنگ ٹھیک ہے اے جی ان ٹھیک ہے فلڈڈڈ بیٹری کے لیے لیٹھی مائن بیٹری کی سیٹنگ ہوتی ہے اس کو جب ہم رات کو واپڑا دیتے ہیں تو یہ بیٹری پہ چارج نہیں کرتا کیونکہ ہم نے او ایس او مطلب اونلی سولر پہ ارجسٹ کیا ہوئی ہے تاکہ جتنی بھی پرٹیکشن دین کو ہو اس پہ بیٹری بھی چارج ہوئی ہے یہاں دیکھیں یہاں پہ سولر کٹ ہے اور سولر اینڈ یوٹیلٹی تو یہاں پہ ہم نے اونلی سولر پہ رکھا ہوئی ہے یہاں پہ بیٹری یہاں پہ بیٹری یہ اچھا کام کرتا ہے لیکن بیٹری لگانا اس کے ساتھ لازمی ہے بادل آنے پہ یا تھوڑی سی دوب کام ہونے کے وجہ سے یہ ٹرپ کر جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں وہاں پڑا کے ورٹیج بلکل زیرو ہے تو اس کا ریویو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے ایک سائیڈ پہ جو ہے آن آف کا بٹن دیا ہوئے یہ فلیش آنگر پہ اس کے ساتھ آن آف کا یہ بٹن ہے اور یہ بریکر ہم نے لگایا ہے سولر کے لیے یہ شنائیڈر کا ساٹھ ہمپیر کا ہے ڈی سی بریکر ہے شاید آپ کو یہاں پہ نظر آجائے سو ورڈ کا ڈی سی بریکر ہے یہ اور اس کے ساتھ آپ اس کے سپیسیفکیشن بھی دیکھ رکھتے ہیں اس کا 5500 وٹ کا ایمپیوٹی چارج کنٹرولر ہے ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ یہ اچھا بار کر رہا ہے اور میں پینلز کی ویڈیو بھی ابھی بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے انسٹالیشن کے بارے ابھی پروپر انسٹالیشن نہیں ہوئی اس کے اوپر ہم نے جو ٹوٹل لوڈ ڈالا ہوا ہے سات پینل کے اوپر تو بیٹری سات میں اٹیچ کی ویڈیوٹ بیٹری ٹھیک کام کرتا ہے دو امپیر تین امپیر بیٹری سے لے رہا ہے اور ڈی ٹن کا ایک اسی ہی اور فریج چل رہا ہے اسی کو بند کرتے ہیں تو فریج جو ہے تین سو وارڈ ڈائی سو وارڈ لیتا ہے اور ابھی اس کے ساتھ ہم ایک فین آن کرتے ہیں تو یہ ہمارا فین بھی چل پہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا لوڈ بڑھائیں گے بیٹری کیونکہ فل ہے ہماری تو لوڈ اسی کے ساتھ سے بڑھتا جائے گا یہ ابھی اٹھارہ سو وارڈ ہے اسی ہمارا نتیس پہ ہے تو اس لیے یہ اسی ہمارا تقریباً چودہ پندرہ سو وارڈ لے رہا ہے باقی کے جو فریج اور ایک فین چل رہا ہے وہ لے رہا ہے دوستو آپ سے میری ایک گزارش ہے میرا پرجیکٹ آپ کو پسند آئے تو اس پرجیکٹ کو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو میں اپنے دوستوں کو اچھی اچھی ویڈیو بنا کے لاتا رہوں گا اور اس کے اوپر جو ہم نے ایپ انسٹال کیا ہے اس کی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں ایپ کی ویڈیو میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں دوستو اس پہ ہم نے جو ایپ انسٹال کیا ہے وہ ہے سمارٹ ای ایس ایس اور اس کے اوپر یہ ساری ڈیٹیلز آ رہی ہے ون پوائنٹ سیون ڈو کلو وارٹ مطلب اس کے اوپر لوڈ چل رہا ہے ٹوٹل اور اس کو ہم ایڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر والٹیج ایڈ کرنے چاہیں تو ڈیٹا ٹوٹل لیکنے کے لیے یہاں پہ یہ دکھاتا ہے تو اس ایپلیکیشن کو کس طرح ویریفائی کرنا ہے یا ریجسٹر کرنا ہے وہ دوسری ویڈیو میں آپ کو بنا کے دیتا ہوں تو ایک دو دن کے بعد وہ بھی ویڈیو آ جائے گی اور اس سیریز کا جو بھی انورٹر ہے ویراؤن سیریز کا 8 کلو وارٹ کا ہے 5 کلو وارٹ کا ہے 3.2 کلو وارٹ کا ہے یا 1 کلو وارٹ کا ہے 1 کلو وارٹ کے اندر بلٹن وائ فائی تو نہیں ہے لیکن اس کے بعد جو لگتی ہے ان کی ویڈیو ہم بنا کے آپ کو دکھائیں گے کسی بھی دوست نے ابھی تک اس کی ویڈیو نہیں بنایا یہ ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح بیٹی کو چارج کر رہے ہیں تو یہ فرونس میں بھی یہی سوفٹر اٹیچ ہوتا ہے یہ سمارٹ سمارٹ ای ایس ایس اس 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 نام سے ہے تو ریجسٹر کی ویڈیو میں انشاءاللہ کل آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تھانکس فور وارچنگ دوستو اور نیکسٹ ویڈیو جو بھی آئے گی اس کا آپ کو انتظار رہے گا کیونکہ وہ ویریفکیشن اس کی بہت مشکل ہوتی ہے میں نے بھی کافی مشکل کی تھی تو آپ دوستو سے ضرور شیئر کروں گا خدا حافظ